بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر مزر جمیل ہے اور میں بچوں کا ڈاکٹر ہوں ہمارا آج کا سوال بچوں کی کمزوری کے حوالے سے ہے دیکھا گیا ہے کہ آج کل کے بچے ذہنی اور جسمانی لحاظ سے کمزور ہو گئے ہیں اب ایسے کیا اقدامات کیا جائیں کہ بچوں کی جسمانی نشنومہ کے ساتھ ساتھ ان کی ذہنی نشنومہ بھی برپور طریقے سے ہو پہلی چیزیں ہم نے یہ دیکھنا بچہ کمزور ہے کی نہیں ہے جو گروت کے لیے جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں ان کے اندر جنیاتی اثرات کا محولیات کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے اور تیسی چیز غزائیت کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے اس کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ واقعی بچہ کمزور ہے یہ اپنے وقت کے مطابق اپنی عمر کے مطابق صحیح گروہ کر رہے ہیں اس کے لیے امریکن اکیڈمی ہے پیڈیٹکس ہے یا پھر ہمیں انہوں نے کچھ گراس بنائے ہوئے ہیں ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اس کا جو وزن ہے اور اس کا جو قد ہے ایک نورمل پاپلیشن میں آرہا ہے نہیں آرہا آپ کو لگتا ہے کہ دو بچے ہیں ایک بڑا صحت مند ہے بڑا موٹا ہٹا کٹا ہے دوسرا دیکھتے ہیں بڑا کمزور سے ہے ہو سکتا ہے کہ جو کمزور ہو وہ ٹھیک چل رہا ہو جو موٹا تازہ بچہ ہے وہ بیسیکلی بیماری کا شکار ہو اب جو ترم یوز ہوتی ہے اس کے لیے میل نیوٹریشن ید ہوتی ہے میل نیوٹریشن میں دونوں چیزیں آتی ہیں ایک ہوتی ہے انڈر نیوٹریشن دوسری ہوتی ہے او بیسٹی کہ ایک بالکل ہی سوکے کی بیماری اور دوسرا موٹے بچے یہ دونوں بیسیکلی موٹاپا ایک صحت بچے کی علامت نہیں ہے بلکہ یہ دونوں ہی بیماری ہیں اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ وہ اپنے ٹائم کے مطابق عمر کے مطابق سے گروہ کر رہی ہیں ان کی وجوہات جو ہوتی ہیں ان کی وجوہات کچھ ہوتی ہیں عموماً موصلی غزائی کے جوہات ہوتی ہیں اس کے لیے بچوں کے اندر ذہنی کمزوری ہوتی ہے جو بچپن سے اگر ایسے بچے بدپداش کے دوران لیٹ روئے ہیں یا ان کے بدپداش کے دوران کوئی مسئلہ ہو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ ان کے دماغ میں خون کی کمی ہو جاتی ہے یا پھر اس کے بعد بیمار ہو جائیں ان کو جانڈس ہو جائے ان کے خون کی تبدیلی کرنی پڑے یا اس کے علاوہ کوئی انفیکشن ہو جائے دماغ کا انفیکشن ہو جائے گردند اور بخار ہو جائے یہ وہ وجوہات ہیں جن کی وجوہات ہیں جن کی وجوہات ہیں بچوں کے اندر پیداشی طور پر دماغی کمزوری آ جاتی ہے اب یہ جو کمزوری ہوتی ہے یہ مستقل ہوتی ہے یہ آپ اس کو بہتر کر سکتے ہیں لیکن مکمل ٹھیک نہیں کر سکتے اگر آپ نومل بچوں کی بات کریں کہ بچے شروع میں ٹھیک تھے بعد میں بچے کمزور ہو گئے اس کی وجوہات سب سے امپورٹنٹ ہے دوسرا بچوں کا ڈپریشن کا شکار ہو جانا اکثر یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو والدین ان کے پسات پڑھنے والے بچے بہن بھائی رشتہ دار وہ بچوں کو بڑا ہی بھولی کرتے ہیں بچے کو اگر زیادہ ڈانٹنا ڈبٹنا لان تان کرنا اس سے بھی بچوں کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ بھر کے سامنے نہیں آتی جس کی وجہ سے بچے پڑھائی میں بھی اور جسمانی طور پر بھی کمزور ہو جاتے ہیں ہم نے اس میں کرنا کیا ہوتا ہے جو ایسی چیزیں بتاؤں گا میں آپ کو جو آپ عموماً گھر پر بھی کر سکتے ہیں اچھا خورا کے اندر آپ کے پاس تینچار کمپوننٹس ہوتے ہیں جیسے آپ کے پاس ایک مائی پلیٹ کونسپٹ آیا ہے جو امریکن اکیڈمی جو ہے اس نے ایک نیری چیز مطارف کی ہے بچوں کی اتبار سے وہ یہ ہے کہ مائی پلیٹ کیا ہونا چاہیے اس کے اندر ایک میں اناج ہونا چاہیے اناج سے مراد آپ کے چاول ہیں آپ کے روٹی ہے اس کے لابے ان کے اندر ایک حصہ سبزی کا ہونا چاہیے ایک حصہ فروٹس کا ہونا چاہیے ایک حصہ ڈیری پروڈکٹس یعنی دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی اشیاء ایک حصہ ان کا ہونا چاہیے ان میں سے ایک حصہ لہمیات کا ہونا چاہیے لہمیات کے بیچ میں آپ کے پاس گوشت آتا ہے دالیں آتی ہیں انڈا آتا ہے یہ چیزیں لہمیات میں آتی ہیں اگر آپ نے ایک بچے کو دن میں یہ پانچ حصے دیئے دے دیئے اس کا مطلب ہے کہ وہ بچہ آپ کا ایک متوازن غزہ لے رہا ہے ہمارے پر تک سے مریض آتے ہیں وہ کہتے ہیں ڈاکٹ صاحب ہم غریب لوگ ہیں ہم لوگ اتنی چیزیں افورڈ نہیں کرتے ہم مچھلی افورڈ نہیں کر سکتے ہم گوشت افورڈ نہیں کر سکتے سبزی فروٹ نہیں ہم لے سکتے تو ان کے لئے ایک سمپل سی بات ہے کہ دیکھیں ہم کہتے ہیں پور مین چوائس وہ کیا ہو سکتی ہے بچے کو ایک انڈا روزانہ ابلہ ہوا ایک دودھ کا گلاس اگر آپ یہ دے دیں تو کافی حد تک اس کی جو غزائی جو قلت ہے اس میں کمی واقعہ ہو سکتی ہے اور باقی میں نے جیسے پہلے بتایا کہ فیملی میلز کوشی کریں سب لوگ ملکے کھانا کھائیں گٹھے کھانا کھائیں اور جب گٹھے کھانا کھائیں گے اس کے اندر خون کی کمی ہے کچھ بچے ہوتے ہیں ہونٹ کے سائیڈزیں کنارے ہو تی ہیں پھٹٹانا شروع ہو جاتی ہے ہاتھ پہنس چھوٹہ آؤ ہے کچھ بچے ہوتے ہیں کچھ کے اندر ریش بن جاتی ہے ان میں زنگ کی کمی کوپر کی کمی تو یہ اشیوز ہوتے ہیں یا ہڈیوں میں درد رات کو ہڈیوں میں درد ہونا شام کو ہڈیوں میں درد ہونا بچے درد کی وجہ سے سو نہیں سکتے تو یہ وٹیمن ڈی کی کمی ہوتی ہے اگر ایسی چیزیں آتی ہیں تو ہم اس میں پھر یہ کرتے ہیں ہم اس کو اس کے متبادل جس چیز کی کمی ہوتی ہے ہم اس کو وہ آئرن کا سیرپ کلشیم کا سیرپ یا وٹیمن بی ٹویل بی کمپلیکس تو یہ ان کو دینے ہوتے ہیں لیکن یہ دینے سے پہلے یہ ڈاکٹر ایڈوائز کرتا ہے اگر اس طرح کلامات آئیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ڈاکٹر کو فوراں دکھائیں اچھا ایک چیز میں والدین کے ساتھ میں لازمی شیئر کروں گا جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بوری عادت بن چکا ہے ایک ناسور بن چکا ہے کہ دیکھیں ہر گھرم کے اندر ناچاکی ہوتی ہے لیکن اس ناچاکی کی وجہ سے جو بچوں کی ذہنی صحت پر جو اثر پڑتا ہے اس کا مداوہ ساری عمر نہیں ہو سکتا جو بچے ہوتے ہیں وہ درخت کی طرح ہوتے ہیں کہ جب درخت چھوٹا ہوتا ہے جس طرح آپ اس کو موڑ لو وہ موڑ جاتے ہیں لیکن جب درخت بڑا ہو جاتا ہے اس کے اندر جو بچپن کی چیزیں اس کے اندر جو حالات انہیں دیکھے ہوتے ہیں وہ پھر اس کی زندگی سے کبھی نہیں نکل سکتے اگر آپ چاہتے ہیں ایک اچھی نسل کو آپ پروان چڑھائیں ایک اچھی نسل دیں اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ بچوں کی جو پدائش والے پدائش سے لے کر اس کے طرح دس بارہ سال تک جو زندگی ہے اس کے اندر اس کو ذہنی سکون دیں اگر گھر میں کوئی ناچاکی ہوتی ہے کسی قسم کی میاں بیوی کے آپس ماں باپ کے آس میں ناچاکی ہوتی ہے کوشش کریں اس ناچاکی سے بچے متاثر نہ ہوں کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں بہت ہی سنسٹیو ہوتے ہیں اور بہت جلدی چیزوں کا اثر لے لیتے ہیں اس کی وجہ سے ان کی ذہنی جو اس کی گروت ہے اس پہ بہت ہی برا اثر پڑتا ہے اور ایسا اثر پڑتا ہے کہ بڑے ہو کر وہ کبھی بھی ایک اچھے شہری نہیں بن سکتے تو اس لیے ضروری ہے کہ بچوں کی جو ذہنی صحت ہے وہ جسمانی صحت سے بھی زیادہ ضروری ہے اگر اس کی ذہنی صحت اچھی ہوگی تو دیفنیٹلی جسمانی صحت بہت اچھی ہوگی